ڈرم سٹک تو آپ نے بہت ٹرائی کی ہوں گے لیکن اس طرح کی چٹکٹے کرسپی کرنچی اور کرکرے ڈرم سٹک جن کو بنایا ہے بڑے خاص ٹرک کے ساتھ لیکن اس ٹرک میں جو اس چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ سب آپ کے کچن میں موجود ہیں جنہیں جان کے آپ حیران رہ جائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اس جھٹ سے زبردست سی ریسپی جس کے لیے لیک پیس لے رکھے ہیں ہم نے اور ان کو دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے اچھے سے اور پھر دھونے کے بعد انہیں ڈرائی کر لیا ہے ان کا پانی جو اچھے سے ریموو ہو گیا اب نیکس ٹیپ ہے اس کی کٹنگ کا اس طرح سے آپ نے کٹ لگانے ہیں ذرا ڈیپ کٹ لگانے ہیں کہ نیچے سے ہڈی تک آپ کو نظر آئے تو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اس کو آپ نے تمام کو کٹ لگانے کے بعد پھر آپ نے خاص ٹرک کرنا ہے آج ہم کر رہے ہیں ٹو سٹیپ میری نیشن تو فرس ٹیپ میری نیشن میں ہم نے سب سے پہلے تو لینا ہے ہاف کا پلیمن جوس اس ہاف کا پلیمن جوس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے دو چھٹکی کے برابر اجوائن اور ہاف ٹیسپون ہم نمک آیڈ کریں گے اور پھر اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایڈ کر دیں گے انہیں لیک پیسز کے پیر جس پہ ہم نے کٹ لگایا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے جوسز کر لینا ہے اور پھر انہیں دس سے پندرہ منٹ کا ریس دینا ہے تو یہاں آپ نے لے لیا ہے ایک باول میں ایک پیالی کے قریب دہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں درک لہسن کی پیسٹ اور زیرہ اور دھنیا یہ تقریباً فور فور ٹیبل سپون ہے اس میں ایڈ کر لینے ہیں دہی میں دہی میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کرنے ہیں مکس کرنے کے بعد کچھ مزید انگریڈنٹ سپائسی کرنے کے لیے ایڈ کرنے کے ہم ریڈ چلی تقریباً دو چمچ اور نسالٹ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کرنا ہے چاٹ مسالہ لے لیا ہے یا ہم نے ایک چمچ دہی میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کوچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ سٹر فرسٹ میرینیشن آپ کی تیار ہو گئی یہ سٹیپ ہے درم سٹیک کو چٹ پٹا اور چٹ خارا کرنے کے لیے تو مزید ہم نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے وان ٹیبل سپون اور چھے سے آٹھ عدد آپ نے سب اسمیس لینی ہے ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے یا پھر چوپر میں ایڈ کر کے کرش کرنے باریک باریک اور پھر اس میں مکسٹر میں مکس کر لیں فرسٹ میرینیشن آپ کی تیار ہو گئی ہے چکن کو چٹ پٹا چٹ خارا کرنے کے لیے تو اب وہ چکن میں جو ہم نے لیمن جوس ایڈ کیا تھا اس کو پہلے آپ نے اس مکسٹر میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے تمام ٹرم سٹیکس کو ایڈ کر دینا ہے باور میں اور ان کی اچھی طرح سے میرینیشن کرنے ہی ہے یعنی ان کو اچھی طرح سے آپ نے مسالے کے ساتھ کوٹ کرنا ہے یہ سٹیپ آپ نے ہاتھ سے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہاتھ سے بیسٹ میرینیشن کرنے کے لیے چیز کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطا کردہ تمام نعمتیں باکمال ہیں اس طریقے سے لیک پیسز کے اندر تک مسالہ جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے تو اب مسالہ ہم نے اچھی طرح سے اس پر کوٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہم نے فریج میں رکھ دیں گے میرینیشن کرنے کے بعد آپ نے تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو فریج کرنا ہے اگر اوور نائٹ بھی آپ رکھنا چاہیں تو اور بھی زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہوگا تو چلیں اب تین سے چار گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے میرینیشن ٹکن کو باہر نکال لیا ہے جو کہ اچھی طرح سے مسالہ اس میں جذب ہو چکا ہے تو اب آپ نے سیمپل سا بہت ہی آسان سا سٹیپ کو مزید آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ادت پتیلی لینی ہے یا کڑا ہی لینے اس میں آپ نے تین سے چار چمچ گھی ایڈ کرنا ہے اور مزید آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا گی جب گرم ہو جائے تو آپ نے میرینیشن ٹکن کو ایڈ کر دینا ہے یہاں ہم نے چکن کو سیونٹی فائی پرشنگ گلانا ہے اور یہ سٹیپ کرنے سے نہ صرف چکن آپ کا اچھے سے گل جائے گا اندر تک اور دوسرا یہ کہ مسالے کا آرومہ بھی اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا جو آپ کو دے گا ایسا مزا کہ آپ کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے اب آپ نے کور کر دینا ہے اسے اور اس کے اوپر ہلکا سا وزن دے دینا ہے وزن دینے کے لیے آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس مٹی کا پیالہ ہے تھوڑا ہیوی ہے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اس کے اوپر چاہے اسے سیدھا رکھے یا الٹا کے رکھے ہمارے مقصد صرف وزن دینے کا ہے تو پھر پانچ مینٹ گزر جانے کے بعد آپ نے آنچ سلو کر دینی ہے تو پھر ٹین مینٹ کے بعد آپ نے دھکن اٹھانے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 40% چکن جو ہے وہ گل چکا ہے اب آپ کا کام ہے یہاں سائل چینج کرنے کا تو ڈرم سٹیک کی سائل چینج کر دینی ہے آپ نے اور دوبارہ سے اس کو میڈیم سلو آنچ پہ کور کر کے ٹین سے پفٹین مینٹ آپ نے پکانا ہے سیکنڈ مہرین ایڈیشن تیار کر لیتے ہیں جلدی سے اس کے لئے آپ نے پھر سے باو لینا ہے اس میں ایک اڈرم دا ایڈ کرنا ہے آپ نے چار سے پانچ چمچ اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے اس دہی میں ہم نے دو چمچ بلائی ایڈ کی ہوئی ہے تو اب بلائی اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سادھا دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو آپ نے دہی یوز کرنا ہے اس ہو سکے تو اس کا آپ پانی ریموو کر لیں ٹھوس حالت میں ہونا چاہیے لیکوٹ بلکل بھی نہیں ہو رہی ایڈ کرنے کے بعد ہم جسٹ اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور سالٹ ایڈ کریں گے دو چمچ بیسن لینا ہے اور اس کو ایڈ کر دینا ہے اس مکسٹر میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ آپ کا سیکنڈ میرینیشن جو ہے وہ تیار ہو گیا سیمپل سے انگریڈنٹس ہیں جو تمام کچن میں پائی جاتے ہیں کوئی ہم نے ایکسٹر چیزیں اس میں استعمال نہیں کی لیکن آپ نے ٹیسٹ آپ ایسا پائیں گے کہ جسے انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو چلیں اب چکن جو ہے وہ تقریبا سیمٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے اب ہم نکال لیتے ہیں ان ڈرم سٹک کو باہر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اپنی ایکزیک پوزیشن میں ہے یعنی وہ بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے تو اب یہ جو مسالہ بچا ہے اس کو ہم گک کریں گے تھوڑا مزید اس کا پانی خوش کریں گے اور پھر اس مسالے کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ڈرم سٹک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو گرم گرم آپ نے دوبارہ میرینیٹ نہیں کرنا آپ نے مکسٹر میں تب ڈالنے ہیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو اب یہ مکسٹر دیکھیں آپ پانی اس کا خوش ہو گیا اس کو ہم نے پیالی میں نکال لیا تھا تھنڈا کر کے ہم نے اسی مکسٹر میں جو ہم نے آپ نے سیکنڈ میری نیشن بتائی ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں لے لیا ہے کورن فلیکس اب آپ نے جن کو تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اب آپ نے درم سٹک دپ کرنا ہے میزے میں اسے اچھی طرح سے مسالہ لگانا ہے اور پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے کورن فلیکس لگا لینا ہے ان درم سٹک پر تو ون بائی ون اسی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام درم سٹک میں مسالہ لگانا ہے اسی طرح کورن فلیکس لگانا ہے اور پھر انہیں آپ نے ایک دش میں رکھ کے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے لازمی اسے فریچ میں رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو پھر یہاں ہم نے کڑائی رکھ لی ہے چولے پھر اس میں گھیر کر دیا ہے گھیر آپ نے ذرا کھولا ایڈ کرنا ہے کیونکہ گھیر آپ کا سا کلر آپ نے ان کو دینا ہے اور پھر جب یہ کرسپی ہو جائیں تو آپ نے انہیں نکال لینا ہے میڈیم سلو آنٹھ پہ آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے اور پھر یہ دیکھیں سٹرینر لینا ہے اور سٹرینر میں آپ نے ایڈ کر کے انہیں نکال لینا ہے تو پھر اب آپ آپ سے بونس ریسیپی شیئر کرتے ہیں کہ اسی چیپس چکن کا جو مسالہ بچا ہو اس میں آپ پوٹیٹوز کا استعمال کرتے ہوئے مزے کی چیپس بنا سکتے ہیں یعنی ایک میری نیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ ڈبل ڈبل ریسیپی بنا سکتے ہیں تو مزے رائن چیپس کے بھی اور کرسپی کرنچی کرکرے ڈرم سٹک کے کیوں ڈرم سٹک تو آپ نے بہت کھائیں ہوں گے لیکن یہ کرکرے ڈرم سٹک ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اور بہت آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ تو چلیں اب کسی بھی نیشن چیک کرواتے ہیں آپ کو اور ساتھ میں دکھاتے ہیں کہ کتنا جوسی ہے یہ کرکرے ڈرم سٹک تو اب امید ہے آپ کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو پھر اس کو ٹرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولی گیا تاکہ ہر آنے والے نئے ویلوگ کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو خوش رہی ہے خوشیاں بانٹیے اللہ تعالیٰ سکتا حامی ناصی رو ہمیں بھی دعا ہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ چل ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اس سکتک کے لئے اللہ حافظ